اسلام علیکم دوستو کیسے آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو ہیپی ریپبلک ڈے جہاں دوستو آج 26 جنوری ہے اور انڈیا میں 26 جنوری جو کہ وہ منائی جا رہے ہیں تو اتنے بھی انڈیا بھائی ہمارے ہیں چاہے وہ کوئیت کے اندر ہو انڈیا کے اندر ہو یا پھر دنیا کسی بھی کونے میں ہیں تمام دوستوں کو تمام انڈیا ناغریکوں کو گرتن دیوست کی بہت بہت سب کامنا ہے چلیے بڑھتے ہیں اپڈیٹ ترپوری کے اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں سب سے پہلی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر دیں کہ کوئی سیکورٹی فورس نے سمندر کے پاس کھڑی ایک گاڑی میں ایک لڑکی کو جخے ہو پایا جو کی بہت سحالت میں تھی اور بتائیے یہ گیا ہے کہ یہ آسامان استثیتی میں بھی تھی یعنی کہ آسامان استثیتی میں تھی جب جانچ کی گئی تلاصی لیگت پہ چلا کی اس کے پاس سے ہتھیار بھی برامت ہوئے ہیں اور نسیل پدارت بھی اس کے پاس سے جخیوں برامت ہوئے ہیں حالانکہ اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آگے کی جو بھی تحقیقات ہیں اس لڑکی سے کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کی عدلت نے دو کوئیتی ناغریکوں کو پندرہ سال جیل کی سجا اور ایک لاکھ ستر ہجار دینار کا جو فائن ہے جرمانہ ہے وہ ان کو لگایا ہے کیونکہ بتائیے گا ہے کہ ایک کوئیتی ناغریک جو کی بدیست میں مر چکا تھا اس کے نام سے پھر بھی یہ لوگ جو پیسہ ہے وہ اکھٹھا کر رہے تھے یعنی کہ جو بندہ مر چکا ہے اس کے نام پر کی وہ بیمار ہے اس کو پیسے جو ہے علاج کیلئے بھیجنا ہے ایسا بول کر یہ جو ہے وہ پیسے لوگوں سے اکھٹھا کر رہا تھا چندہ جو کہ وہ لے رہا تھا جب اس بارے منسٹی کی ٹیموں کو پتا چلا تو ان دونوں کوئیتی ناغریکوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو یہ سجا جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے جہرہ علاقے میں ایمو آئی کی ٹیم نے ٹرافک کی کیمپین چلائیا اور ساتھ میں جو دکانیں وہاں پر تھی ان کا بھی دورہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو دکانیں ایسے تھی جہاں پر رول سے ریکلیسنس کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی ایسے دکانوں کے اوپر جرمانہ بھی لگایا گیا ہے اور کچھ دکانوں کو جو ہے وہ سیل بھی کر دیا گیا ہے جہاں پر گمبیر خلاف فرجیاں جو ہے وہ کی جا اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں موجود فلیپینی ایم بیسی کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ حالی میں جو فلیپین کی ایک پہتیس سالہ عورت یا فریوں کے لیے کی لڑکی کا جو ہتیا کیا گیا ہے اس کی بوڈی کو فلیپین بھیجنے کے لیے کام چل رہا ہے بتایا گیا ہے کہ جلد جلد اس کی بوڈی کو جو ہے وہ فلیپین کے لیے روانہ کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پولیس کی تحقیقات سے کچھ اور جانکاری سامنے آئی ہوئے جس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت جروری ہے سالہ جو بیٹے نے اس کی ہتیا کی ہے پہلے ان دونوں کی بیچ کچھ چکر چل رہا تھا یعنی کہ اس نے اس عورت کے ساتھ پہلے گندہ کام کیا اور کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے اس فلیپینی خدامہ کی جو کہ وہ جان لی تھی اب کیا ہو جاتی یہ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے اگر کوئی جانکاری اس بارے میں بھی سامنے آتی ہے تو انسل اللہ آپ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو میں اس طرح اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے بھی ریکوشٹ اپلی چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ نیسٹو پی کے ساتھ جب تو رکھیں اپنا خیالو کے خدا